ہمارے سامنے ذکر آتا ہے کئی پروبلیمز ہمارے سامنے مسائل ہوتے ہیں اس میں سے ایک بیسک مسائل ایک مسئلہ ہے جس کے طرف ہم نے بہت کم غور کیا ہے اور اگر غور کیا ہے تو اس کا تعلق ہماری ایمان سے ہوتا ہے کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم ایمام کو اللہ کا مظہر سمجھتے ہیں دین اور دنیا کا مالک سمجھتے ہیں پھر وہ ان کو زیر دیا گیا ان پر تلواریں چلی ان کے ساتھ دھوکا ہوا ایمام نے ایسا کیوں کیا ایسا ایمام کو آیا کرنا چاہیے ایمام نے مشورہ کیوں لیا ایمام کے ساتھ یہ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا یہ تو ہسٹری کی بات ہے بلکہ روز مرا کی ہماری زندگی کے اندر بھی یہ پروگلم آتا رہتا ہے کہ دین اور دنیا کا مالک ہے پھر اس نے ایسا کیوں کیا ایسا کیا ہو رہا ہے کیوں اس طرح کیا تو یہ بیسک چیز اگر الجن جو ہے اس کو دور اگر نہ کیا جائے تو اسماعیلی ہسٹری یا اسماعیلی معلومات جو ہے ادوری رہ جائے گی یہ چیز یاد رہے ہمارے جنانوں کے اندر پیروں نے بتایا بجھ نرینجن میں کہ لا تھی ان جات کہاوے جان کی بات کہی نہ جاوے دکی لیلے گوتا کھائے تو پیغمبر تو نہ پاوے یہ لا سے لا یعنے کچھ نہیں وہاں سے اس کی ذات ہے یہ نرینجن ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا یہ نور ہے لفظ نور جو ہے حیرت کی بات ہے قرآن شریف میں 49 جگہ پر استعمال ہوا ہے نور کی معنی ہے پاور طاقت اتھورٹی یا روشنی زیادہ تر ہم اس کی معنی روشنی لیتے ہیں یہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں نور جو ہے اس کی دو علامتیں ہیں زندگی جتنی بھی ہے یہ دو علامتیں دینداروں کبھی مت بولنا نور کی دو علامتیں ہیں دو قسمیں ہیں دو اس کی شکلیں ہیں دو اس کے رنگ ہیں اور دو اس کے فرنٹ ہیں ایک جمالی اور ایک جلالی نور امام کے اندر آئے کبھی وہ جمالی حالت میں آتا ہے کبھی وہ جلالی حالت میں آتا ہے جمالی اور جلالی کو ہمارے پیروں نے اور حدیثوں میں الگ الگ طریقے سے سمجھایا ہے رات اور دن جمالی اور جلالی پہلے میں بتا دوں جمالی کا مطلب ہے تھنڈا نرم خاموش جلالی کا مطلب ہے گرم سکت یا بھاری ایک تھنڈا ایک گرم اس کو دین اور رات سے تشبیدی ہے رات جمالی ہے دن جلالی ہے رات تھنڈی ہے دن گرم ہے اس کو چاند اور سورج سے تشبیدی ہے چاند تھنڈا ہے سورج گرم ہے اس کو زمین اور آسمان سے گنان میں تشبیدی ہے زمین تھنڈی ہے آسمان گرم ہے اس کو ماں اور باپ سے تشبیدی ہے ماں کا ٹیمپرامنٹ میجاز تھنڈا ہے باپ کا ٹیمپرامنٹ گرم ہے بھاری ہے اس کو شاہ اور پیر سے سمجھایا پیر کا طریقہ کار تھنڈا امام کا طریقہ کار بھاری سکت وزن والا اس وقت جمالی حالت اور جلالی حالت میں امام کے پاس نور کی حالت ہے یعنی شاہ اور پیر کا جومہ مولا کے پاس ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں مولا ہمیشہ تعلیق مبارک میں فرماتے ہیں paternal maternal loving blessing مادرانہ پدرانہ جمالی حالت میں بھی ہے اور جلالی حالت میں بھی ہے اب جب جمالی حالت میں تھنڈی حالت میں اگر امام ہے اس حالت میں اس کی شادی بھی ہوتی ہے اس کی بھی بچے ہوتے ہیں طلاق ہوتے ہیں دنیا میں جنگ کرتے ہیں بیپار کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں عام انسان کی طرح مسجد میں جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ اس کی حالت جمالی ہے اور اگر جب اپنے جلال میں جب یہ نور ہوتا ہے تو پھر بات الگ ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کو پتا ہے کلام امام مومین میں مولا جب تک پر بیٹھے تھے مولا نے ایک فرمان کہ ہمارے ارتالیس میں امام نے مولا علی کے متعلق کہ گھر میں جاؤ کی روٹی کھاتے تھے باہر نکلتے تھے تو پہاڑوں کو چیر ڈالتے تھے مولا علی کے متعلق مولا نے فرمایا کہ گھر میں جاؤ کی روٹی کھاتے تھے باہر نکلتے تھے تو پہاڑوں کو چیر ڈالتے تھے جاؤ کی روٹی کھاتے تھے یہ جمالی حالت ہے پہاڑوں کو چیر ڈالتے تھے یہ جلالی حالت ہے مثال دیتا چلو ہمارے یہاں ٹائٹل ہیں جیسے حضور مکھی آلی جا رائے اتمادی وارس کاؤنٹ اس میں سے بڑا ٹائٹل ہے دیوان ابھی تک یہ ٹائٹل تین آدمی کو ملے ہیں سب سے پہلے نائنٹین فورٹی سکس میں بامبے کے محمد ابراہیم رو جی جس کی وفات انیس سو پینسٹ میں ہوئی تھی اس کو مولانا امام سلطان ومشاہ نے دیوان کا ٹائٹل دیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر مولانے گولام سیند محمد جندانی جس کی وفات انیس سو تراسی میں ہوئی تھی ممباسہ والے ان کو دیوان کا ٹائٹل دیا تھا پھر اس جومے کے اندر سلوٹ جبلی کے موقع پر حضر امام نے انیس سو تراسی میں سر ایبو پیربائی کو دیوان کا ٹائٹل دیا تھا اکثر مرتبہ مولا جب ممباسہ آتے آفریقہ آتے تو کاؤنٹ زندانی کے گھر پہ ٹھہرتے کاؤنٹ زندانی اور ان کی بیوی کاؤنٹیز فاطمہ بھائی بہت دیندار تھے پندرہ فروری انیس سو چھاتر میں بیگم سلیمہ کے ساتھ جب مولا ممباسہ آئے کاؤنٹ کے گھر پہ قیام کیا تو کاؤنٹیز فاطمہ بھائی مولا کے پاس ایک عرض کی اب ہوا ایسا کہ کچھ اس کو مذہبی سوالات کرنے تھے تو گر بند تھا کانچ کا دروازہ تھا زمین پر یہ بیٹھے تھی مولا کرسی پر بیٹھے تھے اور تقریباً چالیس پینتالیس منٹ تک مولا کے ساتھ اس نے باتیں کی باہر نکلی تو اس نے صرف اگمار کہ میں نے مولا سے یہ سوال کیا کہ میرے اور میرے ہسیبن کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے ناراضگی ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا اس دنیا میں مجھے اٹھا ہے وہ کہتا کہ نہیں مجھے اٹھا ہے پہلے میں مرو وہ اب آپ فیصلہ کرو کہ پہلے کون مرے چونکہ مولا اس وقت اپنے جلال میں تھے مولا نے اگر اس وقت مولا اپنے جمالی حالت میں ہوتے تو کہہ دیتے کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں نہیں وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس وقت جو ان کے ساتھ جو گری تھی وہ جلالی حالت میں تھے مولا نے فرما اوکے ایل گیو یو فائم میٹس میں تم پانچ منٹ دیتا ہوں گو آو سائد دی روم روم کے باہر جاؤ گو ڈسکس وی ایل حس بان بان ایل لیت می نو آف فائم میٹس باہر نکلی اور اپنے ہس بان کے ساتھ زندانی گولام سن زندانی کے ساتھ تین چار میٹس باتیں کی ایک کنکلیزن پر آئے اندر آئی مولا نے پوچھا کیا فیصلہ کیا اس نے کہا مولا میں ہار گئی میرا حسن جیت گیا پہلے وہ مرے پھر میں مولا نے ہاتھ اٹھایا اوکے گرانٹیڈ زندگی اور موت کون دے سکتا ہے یہاں کہتا ہے کہ میں نے گرانٹ کیا بکشا دے دیا پانچ منٹ ہوئی مولا باہر نکلے تو اپنی جمالی حالت میں آ گئے کاؤنٹ زندانی کو مولا نے فرمایا کاؤنٹ اس وقت کیا بجا ہے خدا ایک بجنے والا کونسا دن ہے جمعے کا دن چلو جلدی قریبی کوئی مسجد میں جمعے کی نماز پرنے کے لئے جائے دیکھا ابھی تو کیا کر رہا ہے تھوڑی دیر کے اندر یہ کیا کر رہا ہے یہ جمالی حالت اور یہ جلالی حالت کاؤنٹ زندانی کی وفات 26 میں 1983 میں ہوئی اور کاؤنٹ سپارٹمہ بار کی وفات جون 1989 تو سمجھنا چاہیے کہ یہ حالت میں تھے اور یہ اس حالت میں تھے اس میں کسی قسم کا شک و شبا ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ نور ہے یہ پاور ہے یہ آثورٹی ہے یہ روشنی ہے یہ اگر دنیاوی باتیں کرے تو ہمیں دنیاوی باتوں میں مل جن کر ان کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے اس کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے آپ کو بتا کے چلوں کہ صبح کے وقت بچے ایک بچہ ہو باپ کے ساتھ جوگن کرے باپ اور بیٹے دون جوگن کرے بھاگتے جائے تو باپ اپنی رفتار سے کچھ آگے بڑھ جائے اور بیٹا پیچھے رہ جائے فاصلہ لمبا ہو جائے تو بیٹا کیا کرتا زمین پہ بیٹا جاتا باپ مر کے دیکھتا ہے کہ بیٹا پیچھے رہ گیا تو پوچھتا بیٹا کیا بات ہے تو کہنے لگا پپا آپ تو بہت تیز بھاگتے ہو تو بیٹے کا دل رکھنے کے لئے باپ پیچھے آتا ہے اور جتنی رفتار سے بیٹا بھاگتا ہے اس لئے کہ میرا بیٹا یعنی نہ ہمت نہ ہو جائے دنیا کیا کہے گی کہ بیٹے کی طرح باپ اگر دیکھیں گے اسی طرح اگر دین اور مالک اپنی رفتار سے اگر دنیا میں چلے تو ہم نیچے بیٹھ جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہماری رفتار سے چلتا ہے تو ہم یہاں پر آجاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری خاطر وہ ہماری اپنی رفتار کو کم کر کہ ہمارے ساتھ چلتا ہے یہی چیز ہے ہم جیسا سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں چھوٹے بچے کو کہو کہ یہ بیت اللہ کا گھر ہے کبھی اس نے اللہ کا گھر دیکھا ہی نہیں ہے وہ تصور میں اپنا گھر رکھتا ہے اور ایک اللہ کا گھر اس کے امیجنیشن دماغ میں ہے جب اس کو اللہ کا گھر سننے والا کہ ناسمجھ ہے نادان ہے ایسی باتیں کر رہے لیکن اپنے گھر میں جو چیز تھی وہ چیز اس نے اللہ کے گھر میں ایسی ہونی چاہیے اس نے اپنے دماغ میں بٹھائی مولانا ہمارے 48 میں امام نے فرمایا ایسے دین کے اندر بھی نادان لوگ ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دین کو کئی جگہ پر نقصان پہنچتا ہے رسول اللہ حضرت علی بی فاطمہ حسن اور حسین یہ پانچ پنٹنے پاک کا نور خدا تعالیٰ کا نور اس زمین پر جلوہ پروز رسول گئے یہ نور چار میں ہے دیگی فاطمہ گئی یہ نور تین میں ہے حضرت حسن گئے نور حسین میں اس طرح ایک کے بعد اب یہ نور آج تک چلا رہا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں بغت کبیر کہتا ہے بڑا بڑائی نہ کرے بڑا نہ بولے بول ہیرہ مکھ سے نہ کہوے لاکھ ہمارا مول جو بڑا ہے وہ کبھی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا اور اس طرح جیسے ہیرہ اپنے موں سے کبھی نہیں کہے گا کہ میری قیمت لاکھ ہے وہ ایسا ہیرہ ہے جس کو پڑکھا جاتا ہے یہ چیز بڑی نازوک اور ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اس کے زیادہ ڈسکس نہیں کرنا ہمیں صرف ماننا ہے حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا یا مولا قرآن کے اندر لکھا ہے کہ خدا قیامت کے دن اپنا دیدار دے گا مولا نے فرما ہے قیامت دھور کی بات ہے خدا تو اس وقت سے اپنا بندے کو دیدار دے رہا ہے جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی خائم ہوئی اور اس وقت بھی تم اس کا دیدار کر رہے ہو تو اس نے کہا یا مولا میں راست سمجھ گیا اب میں باہر جاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ خدا کیا چیز ہے مولا نے اس کا ہاتھ پکر لیا کہ نہیں ابھی اس وقت دنیا میں وہ سمجھ نہیں اس کو پتا چلے گا وہ تجھے بھی قتل کریں گے مجھے بھی شہید کریں گے اور تمہاری اور ہماری شہادت کو اسلام کی سب سے بڑی خدمت سمجھیں گے یہ غیر نہیں سمجھ سکتے مومن تک دین کی چار دیواری تک اس کو رکھو ہمارے باق دادا جو تھے ان کا دینی مذہب ایک ہی گنان کا پر ٹکاوا تھا چاہ پنجاب کچ کٹی آوار گجرات کہیں پر بھی جاؤ حق تو پا تو بادش مہربان بھی یہ اس وقت بھی گنان تھا آج بھی اپرو گنان کے اندر یہ موجود ہے اس گنان کے اوپر اس کا ایمان ٹکاوا تھا اس کا دین ٹکاوا تھا مولا ان ڈاریک وے میں ہمیں سمجھ اتے ہیں تمہارے آباؤ اجداد کا مذہبی تمہیں حقیقی سمجھ دے گا سکون دے گا یہ اشارے میں ہمیں سمجھ آتے ہیں تو دین دارو ایمان جو ہے ایمان جتنا عشق رکھیں گے جتنی محبت ہوگی اتنی اس کے اندر اس تنا ہی اس میں نکھار آئے گا الچنے پیوا کرنا بیس لیس باتیں ہیں کسی نے مجھے کسی کوئی بات پہ سوال کیا کہ ہم تو حضر امام کو سب کچھ مانتے ہیں دین اور دنیا کا مالک مانتے ہیں پھر وہ فرمان میں کہتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اب یہ چیزیں پوچھ کر یہ نہیں دیکھتے کہ امام نے اگر یہ فرمان کیا کس حالت میں تھے یہ نور کی پوزیشن جمالی تھی جلالی تھی نہیں انشاءاللہ کہ کر اس کے دماغ میں ایک عجیب سی کھلبل مچیوی تھی سمپل اور آسان لفظوں میں میں نے کہا قرآن کے اندر تین جگہ پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے بعد میں یہ عبارت کلم تیبہ میں شامل کی گئی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کس کے الفاظ ہیں اللہ کے کس کو کہہ رہا ہے نبی کو کیا کہہ رہا ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یہ تو وانگ کہ یہ اللہ کی الفاظ ہیں تو وہ خود یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے خود کس اللہ کے طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے اس نے اگر کہہ دیا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے تو کیا ہم شک کریں گے ایمان بنانا بہت مشکل ہے بلڈنگ بنانا فاؤنڈیشن اس کی ڈیزائن اس کے کمرے اس کے فلور بنانا ٹائم لگتا ہے اسی بلڈنگ کو گرانا دو منت کی بات ہے اور یہی چیز دین کے اندر فکر من کہ اے جی ایک فکر منیور تماری شے ہم نے مانس روپے ساہب جانو اور تو کوئی فکر نہیں تھی پیس در دن کو ایک ہی فکر اور بھی منیور کو کیوں کہ ایسا باری زمانہ آئے گا پیر نے فرمایا اے جی جی ساڈی اوگنی انیس وسا پاپ نہ انی اردو وسو ست درم لو بیس میں سے سارے انیس گناہ پاپ ہوں گے مشکل سے آدھا گناہ ہوگا جہاں پر دین کے بارے میں باتیں ہوں گی اتنا بھاری زمانہ آئے گا مگر پیر نے کیا فرمایا سکھ دکھ بہو بنی آوشے پان ردے تھی دھرم نہ چھوڑی ہیں کوئی چیز کی ناراض گی ہو کوئی چیز کی یا ڈسپیوٹ ہو کچھ بھی ہو ایمان کو کبھی گمبل مت کرنا ایمان کو دعوں پہ مت لگاؤ کسی شکس ناراض میں جماعت کھنے نہیں آؤں گا یہ غلط بات میں یہ کروں گا یہ غلط بہت ایمان میرا الگ ہے یہ میری پروپرٹی ہے مولا نے فرمایا پیسہ کچھ بھی نہ ہو دولت نہ ہو مگر ایمان ہے تو تم صحیح معنی میں دنوان ہو اس لئے فرمان کیا تم ہمیشہ کوشش کرتے رہو تا کہ تمہارا ایمان مضبوط بنے جس شخص کا ایمان سلامت ہے وہی سچ عمال دار ہے تمہارے پاس دولت نہیں تو کیا ہوا ایمان کی بنیاد مولا نے فرمایا عشق پر ہے ایمان کیسے مضبوط ہو مولا نے فرمایا دعا مانگنے سے اس سے برکر شوٹ اور آسان کوئی راستہ نہیں مومن اپنا ایمان مضبوط کرے صبح اٹھے مولا نے فرمایا ایمان کی سلامت کی دعا مانگے رات کو سو اپنی ایمان کی سلامت کی دعا مانگے آگا حسن علیشہ کا قول ہے کہ جب تم بستر پر سوتے ہو مولا نے بازو کا یہ حصہ زور سے پٹکا دیکھو یہ حصہ سرانے پر یعنی پہلے بستر کو تیچ کرتا ہے یہ حصہ بستر کو تیچ کرے اس سے پہلے مانگو یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ کبھی ایمان کے اوپر دعویٰ مت کرنا آزمائش میں آ جاؤ گے بڑی نازک چیز ہے یہ ایک ایسی نازک چیز ہے کہ بڑے بڑے ولی ولیا بھی اس کھائی میں گر گئے سب چیز پہ دعویٰ کر سکتو اپنے ایمان کی مضبوط کے لئے کوئی دعویٰ نہ کرے کبھی نہ کبھی ہم سلیپ ہو جائیں گے 1905 کے اندر بومبے میں کھڑک جماعت تھانا یعنی درخانہ جماعت تھانے کے اندر مولا نے بہتر خیال کی ایک گیدرنگ کی تھی چالیس آدمی اس وقت مائک نہیں تھا کیونکہ مائک کا سسٹم 1933 سے شروع ہوا تھا 1905 میں ایک آیا دو آیا تین آیا چار آیا مولا جلدی آگئے تھے آج کی طرح کشن یا سپنچ والی کرسیاں نہیں پرانی کوٹن کی گدی کی کرسیاں ہوتی تھی اس پر مولا بیٹھے ہوئے تھے جب دس پندر آدمی آگئے چالیس آدمی کا انتظار تھا جماعت نے دیکھا مولا کرسی کے اوپر جس گدی پر بیٹھے اس میں اپنی انگلی سے روئی نکال رہے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی روئی نکال کر اتنی روئی ہتھینی میں جماع کی یوں روئی نکالی کوٹن نکالا جماع کیا ثوڑی نکالی جماع کیا گدی سے جماع خاموش اس دیکھ جماع بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے سب نے کہا خدا روح ہے کوٹن ہے کپاس ہے مولا نے فرمایا کہ اتنی سی روئی اپنے ہاتھ میں لو اور پھر اس کو اپنی دونوں ہتھیلی سے مسلو تو نیچے ایک کچھا داگہ بہار آتا بہار نظر آئے گا اس طرح مروی کو مسلو گے ایک لمبا داگہ کچھا بن جائے گا دو ڈائی فوٹ جتنا داگہ اس طرح بنا لو پھر سانس بند کرو اور جس طرح بیلٹ بانتے ہیں کمر پر اس طرح پٹا باندو پھر سانس لو سانس لوگے تو وہ داگہ ٹور جائے گا کیوں کہ وہ داگہ کچھا ہے آمین خدا 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 خاموش ہوگی جمع پھر مولا نے پوچھا میری بات سمجھ میں آئی بولا جی خدا لکڑی تھی زمین پر تین مرد مولا نے پٹ کی کہ اس سرزمین پر مجھ پر سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے مومین کے ایمان کی مثال بھی اس کچھے داگے کی طرح جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کبھی بھی مولا نے فرمایا اپنے ایمان کے اوپر فخر مت کرنا یہ کچھا داگہ ہے اس کی حفاظت کرنا اس کو سنبھال نا اور جتنا سنبھال ہوگے اتنا مضبوط ہوگا ایک دگہ پہ فرمایا اگر تم دسون برابر دوگے میری یہ گارنٹی ہے تمہارا ایمان ہمیشہ سلامت رہے گا گارنٹی بھی دیتے ہیں ایسا نازک ایسا مارک کہ مولا سمجھاتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے صبح اور راہ کو سو ایمان کی سلامت کے لیے دعا مانگو پیر بھی یہ فرماتے ہیں جن تمہ سامی بتریس دانت وچے جیب راکھی سار تیم سامی امن لے جو اگار یا 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 مولا سامی مکھ ہماری سامی تو میرا چاہ پل میں کیا ہو جاتا ہے اس لیے کہ صبح کو اٹھو رات کو سو اپنے حق میں دعا مانگو یہ دیریک دعا ہو دینا رو جب کل اسمایلی کے حق میں دعا مانگو گے تو یہ ان دیریک ہے دیریک مانگی یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ یا مولا کل اسمایلیوں کا ایمان سلامت رکھ اب کل اسمایلیوں کا ذکر آیا تو اس میں آپ بھی شامل ہو کو الگ نہیں اور انڈیریک ویسے جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ دعا ہم نے جس دن چھوڑ دی جماعت خانے آنا جانا چھوڑ دیں گے اور پھر دماغ کے اندر زائری چیزوں کا اثر بڑھتا جائے گا بہر کے لوگوں کی باتیں زیادہ اثر کرے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم کمزور ہو جائیں گے ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھائیں گے ایمان جو ہے مولا نے فرمایا کہ اس کی بنیاد عشق پر ہے اور عشق کی کوئی لینگویج نہیں مولا سے عشق ہے عشق کا کیا ہم کرتے صرف یہ کہتے کہ یا مولا مجھے تیرے پر عشق ہے عشق مضبوط ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا مولا نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد عشق ہے محبت دنیا بھی طور سے بیگم منارہ کے ساتھ لس بن گئے تھے مولا لس بن گئے تھے مولا کی میمانی میں بیس بائیس سال کے لڑکی نے پلیٹ کے اندر جلیبیاں بنا کر تھوڑی سی جلیبیاں بنا کر مولا کے آگے پیش کیا رومال دھنکا ہوا تھا سبح سوچ رہی ہے کہ میں میرے مولا کو یہ کھلا ہوں گی یہ کھلا گی جب بیچاری مولا کے آگے یہ پلیٹ اب بیگم عنارہ نے پوچھا مولا سے کہ یہ کیا چیز ہے تو مولا نے اس کو بتایا کہ یہ ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیش اس کو جلے بھی کہتے ہیں مولا نے قبول پڑھا تو محبت رکھنے علی بچی تھی نہیں خدا آپ تو اس وقت میرے سامنے کھاؤ ہاں ہاں ہم کھائیں گے ہم بیگم کو بھی کھلائیں گے ہاں مگر اس وقت آپ کھائیے مولا نے فرمائے ہاں ہم کھائیں گے تب اس کے آنکھوں میں پانی آ گیا مولا میں سائنس کی سٹوڈنٹ ہوں دن کو میرا استاد مجھے سکھاتا ہے کہ جو زیادہ میند کرتا ہے اس کے جسم سے گلوکوز ختم ہو جاتا ہے شگر ختم ہو جاتی ہے شام کو جب نائٹ اسکول آتی ہوں تو نائٹ اسکول کا استاد مجھے کہتا ہے کہ مولا سولہ سے لے کر اٹھارہ گھلٹے تک کام کرتے ہیں اب دو دو باتوں کو میں ملاتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج مولا کے لئے جلے بھی بنا کے لے جاؤں اس کو کہتے ہیں محبت کا ایک طریقہ ایک اظہار احساس تب مولا نے خود اپنے ہاتھ سے کھایا بیگم صاحب کو کھلایا مولا نے پوچھا کل ہمیں جلے بھی کون کھلاے گا مولا روزانہ میں جماعت کھانے میں لائے کروں گی کھانا بہت 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 مولا کو خوشی ہوں کبھی کوئی چیز پسند آجائے کبھی کوئی چیز کا احساس ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں ہیں اگر ذہن میں ہمارے آئے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی ایٹیں مل کر پکی بنیاد بنا کر ہماری بنیاد فاؤنڈیشن کو مضبوط کرے گی اس سے بڑھ کر ہٹ کر ہم کہتے مولا کے طرف نجانے اسماعیلی ہو کر کیسی باتیں کر گے شکر کرو مولا نے فرمایا کہ خدا نے تمہیں انسانی جنم دیا اور وہ بھی ستپنت دین میں یہ ستپنت دین کے اسماعیلی مولا کے ساتھ بیت کی مولا کو دین اور دنیا کا مالک سمجھا کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم ہماری بیت کو ٹور دے دکھ ہو سکھ ہو اس مولا سے ہم ہٹیں گے نہیں چاہے مولا اپنے جمالی حالت میں ہو چاہے جلالی حالت میں ہمیں ہمارے پیروں نے جو چیز سمجھائی ہے جو چیز سکھائی ہے اسی کے اوپر ہمیں چلنا ماضی کا طرف دیکھ کیسے لوگ تھے ایمان کے معاملے میں یاد رکھنا کوئی دماغ کی ضرورت نہیں ایمان کے معاملے میں تعلیم یا تجربے کی ضرورت نہیں ہے ایمان آپ آپ کے دل اور دماغ کی ایک کیفیت ہے آپ کی ایک سپنس ہے اس ایک سپنس کو قبولات کو مضبوطی سے پکرنے کے لئے مضبوط سے مضبوط رسی کی ضرورت ہے مہم کے سب کو پتا ہے بمبی کے اندر ایک ایسا کیس ہوا کہ جس میں اسمائلی اور اشناشری کے بیچ میں جگڑا ہوا اور اس جگڑے کے اندر ایک دو اشناشری مارے گئے امام اس وقت ڈیلی میں تھے کچھ اسمائلی پکڑے گئے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا تھا اس کی تیاری کر رہے تھے غیر لوگ اور غیروں کو اور کمیونیٹی کے لوگوں کا بھی سپورٹ تھا مولا کے پاس جب یہ کیس گیا کس نے قتل کیا پتا چلا کہ قتل کرنے والا بھی ان کا ہی آدمی تھا لیکن کلو نہیں تھا ثبوت نہیں تھا اب یہ اچانک اسماعیلی قوم کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے حضور وزیر چیف وزیر حسن علی کاسم علی کامڑیا کاسم علی جویری کو مولا نے پونہ کے اندر بھلایا مولا نے فرمایا مجھے ایک فیدائی کی ضرورت ہے ایک فیدائی کی قربانی کی ضرورت ہے اگر کوئی آ کر میدان میں یہ کہ دے کہ میں نے قتل کیا تو بات تھنڈی ہو جاتی ہے ورنہ ہزار دو ہزار لوگ مارے جاتے کامڑیا کاسم علی ضروری نے کافی دونڈا بمبئی کے اندر کون قربانی دے دولت کی قربانی دے مکان چھ یہ پلور چھ یہ بزنس چھ یہ یہ چھ یہ جان کیسے دے کوئی بات ہے ایمان کی جب مولا بمبئ پہنچے خدا ریپورٹ دیا کہ کوئی بھی قربانی دینے کے لئے کوئی نہیں آتا ہے مولا نے فرمایا ایسا کرو اس و کیا بجے ہیں راک کے ساڑھے دس گیارہ بج رہتے جہو بمبئ کے ڈونگری کے قبرستان میں وہاں تمہیں میرا ایک مرید ملے گا اس کو ہمارے پاس لے آؤ چپ کر کے رات کو گاری لے کے یہ شخص ڈونگری کے قبرستان کو کھولا دروازہ اندر گیا تو رجب علی کر کے ایک شخص اسمائلی تھا وہ بیچ چوک میں یعنی اندر قبرستان کے بیچ چوک میں سویا ہوا تھا چوک موسیقی 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 اس کو باہر لے جاؤ پھر نورمل ہو جاؤ پھر اس کو اندر لیاؤ تھوڑی دیر کے بعد باہر رونے کے بعد جب ٹھنڈا ہوا کامرہ کاسمیل نے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنے ہوتے تھے کیا آپ کو مولا کی بات پسند نہیں آئی نہیں نہیں کامرہ سب ایسی کوئی بات نہیں کتنا میں بدنصیب ہوں میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مولا نے مجھ سے اگر چاہا اور کچھ بھی نہیں صرف ایک جان مانگی کاش میں اس ہستی پہ ہوتا تھا ایسی سو جانے قربان کر دیتا صرف ایک جان مانگی اس لئے افسوس کرتا صرف ایک جان اس نے قربانی قبول کر دی بعد میں ہزاروں کی جان بج گئی جاؤ دونگری کا جماعت قبرستان میں رجب علی کی قبر پر لوگ فاتح پڑتے ہیں میں نے خود دیکھئے اس کے ایمان کی پرکشی ہے اینیہو تو اس طریقے سے مولا کو دنیا میں سمجھنا ہے من کو کمپرومائز کرنا ہے ہسٹری کو سمجھنا ہے اس شیشن کو ہم یہاں پر پورا کرتے ہیں انشاءاللہ دوسرا شیشن دو دعا کے بعد تصویح کے بعد شروع کریں گے آپ نے بہت بہت سے سنا آپ کا بہت بہت شکریہ یعلمات صلی اللہ محمد ابھی تک ہم اسمائلی ہسٹری پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر ہسٹری بتانے کا جو طریقہ ایسا نہیں کہ آپ بہت ہو جاؤ اس کو حالت حاضرہ کے ساتھ کس طرح جوین کر کے ایک انٹریسٹنگ لیکچر بنایا جاتا ہے ہماری اسٹری دوسرے تمام فرقوں کے مقابلے میں بری لیندی ہے لمدی ہے ہر فرقے کے لوگ کہیں نہ کہیں اٹک گئے ہیں سٹاپ ہو چکے ہیں لیکن ہماری اسٹری بدستی جاری ہے اس اسٹری کو سمجھنے کے لئے ہم نے اس کو اربین پریئیڈ سیریان پریئیڈ نورت آفریکان ایجپشن پریئیڈ ایران آل موڈ پریئیڈ پوسٹ آل موڈ پریئیڈ اور آگا خان پریئیڈ اس طرح اچھے حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے سمجھاتے ہیں نبی محمد بوجو بائی توتم پامو ایمام ہماری اسٹری کی بیس رسول کی ذات ہے رسول اللہ اور اس کو ہم بہت شورٹ اور سمپل الفاظ ملیتے ہیں مکہ میں پیدا ہوئے پانچ سو کتری اسوی میں مکہ کے اندر اور مدینہ یہ دو جگہ ہے جہاں پر اس کا نبوک کا پیریڈ ہم تیبی سال گنتے ہیں مکہ کے اندر رسول اللہ پیدا ہوئے یہاں پر ہی ان کا بچپنا جوانی شادی وغیرہ ہوئے پینتیس سال کے عمر میں دندہ کاروبار سے ریٹائر ہوکے مکہ سے دور گاری ہیرا میں چلے جاتے تھے اور عبادت بندگی کرتے تھے صرف اور صرف گور کرنے کی چیزیں میں بتا رہا ہوں عبادت بندگی مارگولیت یوروپ کا تاریخ نویس کہتا ہے کہ سٹیڈی کرنے سے پتا چلتا ہے کہ رسول غور اور فکر کرتے تھے جس کو چندن اور منن کہتے ہیں یعنی خود شناسی میں کون ہوں خالق کون ہے اس طرح کے سوالات اس کے ذین میں آتے تھے اور یہ غور اور فکر کرتے تھے اور یہ بیت الخیال کی باتیں ہیں چالیس سال کے عمر میں اس پر نور نصیب ہوا اب آپ خود سوچئے بیت الخیال کی آج بھی ہم باتیں اغیر سے نہیں کرتے اپنے دین بائیوں سے نہیں کرتے چودہ سو سال پہلے ان جاہل عربوں کو بلا رسول بتائیں گے ان کو تو وہ چیزیں بتائی کہانیوں کی صورت میں جتنا ان کا علم سمجھ اور دماغ تھا کہ میں بیٹھا تھا جبریل آیا میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا پڑ اور اس طرح میں نے کہا کہ میں پڑ نہیں سکتا پھر کہا پڑ اس طرح میں پڑ اور اس طرح مجھ پر وہی نازل ہی ہاں یہ الفاظ اتنے سادے اور سمپل تھے کہ چودہ سو سال پہلے عرب کے لوگ آسانی سے سمجھ گئے لیکن اصل جو پسپردہ جو بات تھی وہ تھی نبوت اور وہ عبادت کی بات اور بیتن خیال کی بات کون سا ایسا کام کے رسول ہے کہ جس کو نور نصیب ہوا یعنی اللہ کے ساتھ کنٹیک ہوا غور کر وہ بھی ذرا یہ وہ ٹائم ہے کہ ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا نہ روزے کی بات ہے نہ نماز نہ حج نہ زکاة نہ جہاد کچھ بھی نہیں کون سا ایسا عمل ہے جس عمل سے رسول ساتھ میں آسمان کے کنٹیک میں آگئے اس سنت رسول کو آج کوئی نہیں پوچھتا با زہری چیزوں کو ہم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں اصل سنت رسول جس بیعث کے اوپر اس کو نبوت ملی اس نبی کی سنت کو تو کوئی پیشان دیکھے غور کر لیکن جس میں وہ سمجھ سکتی کہا ہے وہ تو جبریل آمین آئے تھے وہ باتیں جو عرب کو سمجھایا اس باتوں کے ٹریک پر چلتے ہیں اینی ہاؤ حضرت علی حضرت بی بی ختیجہ اور زید بن حریس کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے اسلام مذہب قبول کیا گھر کے اندر بات ہے گھر سے بار ابھی نہیں نکلے گھر سے جب بار نکلے تو پہلے پہلے جو شخص گزرے وہ حضرت ابو بکر تھے اس نے اسلام قبول کیا تو پہلے کس نے قبول کیا اس کا مسئلہ شروع ہوا تو مسئلہ اس طرح ڈیوائیڈ کیا کہ مردوں میں سے حضرت ابو بکر اب مرد چار پانچ ہوتے تو مردوں سے کہتے نا بچوں میں سے حضرت علی اب بچہ ایک بچوں میں سے کیا عورتوں میں سے بی بی ختیجہ بی بی ختیجہ عورت ایک ہے یا عورتوں کی بات ہو اور غلاموں سے زید بن حریز اب تھا یہ غلام تو زید بی بات تاریخ نبی مسعودی نے کہا حضرت علی کا اسلام قبول کرنے کا سبحالی پیدا نہیں ہوتا اسلام تو وہ قبول کرے جس نے بد بود پرستی کی تھی ایک چیز چھوڑے اور دوسری چیز اپنا ہے علی نے کبھی بود پرستی نہیں کی تھی مجھے کسی نے ایک سوال کیا سوال کرتے رہتے ہیں کہ آبِ شفا یہ میرا ذاتی جواب ہے اور آبِ زمزم میں کیا فرق ہے میں نے کہ آبِ شفا بھی پاک پویتر پانی ہے ہولی وارٹر ہے آبِ زمزم پہ ہولی وارٹر ہے کوئی فرق نہیں میں اگل کوئی فرق نہیں ہاں ایک فرق ہے کہ آبِ زمزم سے لوگ آبِ زمزم سے لوگ ناتے ہیں آبِ شفا سے کوئی اسماعیلی ناتا نہیں یہ نہیں کہ پانی آبِ شفا لے کر گھر کی پانی ناتے کی ٹنکی میں ڈال دیتا ہے کوئی بھی اسماعیلی حرکت نہیں کرتا تو پوچھا کہ الیبیت کے گھر آنے کا مرتبہ بڑھا کہ کھانے کعبہ کا مرتبہ بڑھا میں نکال دولو برابر ہے ایلی بیت کا گھر بھی مرتبے والا ہے مولا مشکل کشا کا گھر ہے کھانے کعبہ بھی مرتبے والا ہے ہاں فرق کتنا کہ علی کے گھر میں کبھی بد پرستی نہیں ہوئی ہاں کھانے کعبہ میں بد پرستی ہوئی تھی پر کتنا تو اس گھر کے افراد نے کبھی بد پرستی کی نہیں کون سی چیز چھوڑے کوئی چیز اپنا ہوگی تو ایک چیز چھوڑو گے دوسری اپنا ہوگی لیکن اس نے تک کبھی ایسی چیز کی نہیں تھی مکہ کے پیریٹ کے اندر آپ دیکھو گے رسول کے اپر ظلم ہوا عذیتیں ہوئی ماننے والے خفیہ طور سے اللہ کو مانتے تھے اس سب کیا تھا ماننے کا کہ بد پرستی چھوڑو سور فاتحہ پڑو اور سجدہ کرو بس سور فاتحہ پر سجدہ کرو اس کو سلات کہتے تھے اللہ کی تحید کو مانو یہی تعلیم تھی اور جو تکیاں کر کے یہ لوگ عبادت بندگی کرتے آج ہماری بھی یہی حالت ہم دیکھتے ہیں حتیٰ کہ حبشان کی طرف ہجرت کرنے آئی شوشل بائیکارٹ ہوا اور بالآخر رسول کو حکم ہوا کہ وہ مدینہ کے طرف رکھ کرے ہجرت ہوئی تو مکہ کا پریٹ رسول کا ختم ہوتا ہے مکہ کے انتر یاد رکھنا رسول اللہ نے نبوت کی تیرہ سال پانچ مہینے اور تیرہ دن تیرہ پانچ اور تیرہ مدینہ آتے ہیں بستر پر مولا علی کو لٹاتے ہیں اور بعد میں حضرت ابو بکر کو لے کے غار سور کے طرف چلے جاتے ہیں شبلی نومانی کہتا ہے کہ آج رسول کا بستر قتل گا تھی کیونکہ خان کعبہ کے انڈر گراؤنڈ میں ایک دارون دار نامی ایک چیمبر تھا وہاں پر بائیس عرب کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول کے اوپر تلوار چلا ان کے اوپر تلوار احمد کا قتل کر دے تا کہ بنو حاشم کی جو دشمنی ہم میں بڑھ جائے کس سے لیں گے دشمنی کا بدلہ یہ فیصلہ کر جیسے ہی رسول کے گھر کے طرف آئے تو سورج ڈھل چکا تھا کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ رات کو کبھی بھی کسی کے گھر میں داقل نہیں ہوتا کوئی بھی عرب گھر کے اندر داقل نہیں ہوتا اگر داقل ہو جائے اس کو بزدیلی سمجھا جاتا تھا اس لئے رک گئے صبح کے سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے راحت کو پہرہ دے رہے تھے اس اندھیری رات کا فائدہ اٹھا کر رسول علی اکیلے ہیں وہاں حضرت ابو بکر رسول کے ساتھ گار ایرہ میں دشمن وہاں پر بھی پہنچ گئے دشمن یہاں پر بھی تھے چنانچہ قرآن کی سور بکر کی آیت نمبر دو سو سات میں نازل ہوئی حضرت علی کی شان میں کہ مردوں میں سے ایک ایسا بھی مرد ہے جو اللہ کی خوشی پانے کے لئے اپنی جان فروغ کر ڈالتا ہے اور وہاں پر گار سور میں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ غیر دشمن ہمارے قریب گار سور کے قریب آ چکے ہیں تو حضرت ابو بکر گبرا گئے تب قرآن کی آیت سور توبہ کی چالیس میں آیت میں کہ یاد کر کہ اس وقت رسول کا ایک ساتھی رسول کے ساتھ تھا گبرا رہا تھا رسول نے کہا گبرا نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ابھی تو ابتدا تھی اسلام کی ابھی تو ای بی سی ڈی سکھائی جاتی تھی اس کو یہ سکھائی کہ تم گبرا نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے موجود ہے اگر ای بی سی ڈی کے جگہ ایکس اور وائی اور زی کے سٹیج پہ اگر وہ دندار ہوتا تو رسول یہ کہتے کہ گبرا نہیں یہ تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں یہ نور تیرے ساتھ ہے دو سو پچیس میل کے راستہ تے کر مدینہ کے طرف آئے مسجد کبا بنائی چودہ دن قیام کیا اور پھر آپ دیکھتے ہو مدینہ کا پریئیڈ ہوتا ہے تین جنگ ہوئی جنگ بدر جنگ اوہد اور جنگ خندق ان تین جنگوں کے اندر مسلمانوں کو جو بھی کامیاب ہوئی بعد میں سلیح دیبیا ہوا اور خیبر کی جنگ ہوئی اور فتح مکہ کا واقعہ اس گراؤن کے اوپر سپرنگ ہوا دس ہزار کا لشکر لے کر جب رسول اللہ مدینہ سے مکہ کے طرف گئے رات کا وقت سب کے ہاتھ میں دو دو مشل دی تو دور سے لوگ سمجھتے تھے کہ دو دو آدمی ہیں یعنی دس ہزار کا لشکر بیس ہزار رات کو نظر آتا تھا خان کعبہ کے اندر گئے کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی حضرت علی کو ساتھ لے کر گئے اور تین سو ساٹھ بوتوں کو گرائیا آپ نے کبھی آپ نے بوتوں کو کیسے گرائیا بتایا کہ میں نے ایسے گرائیا کہ اس کو کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا میرے چہرے نے اس کو فیس نہیں کیا میرے چہرے سے ہٹ کر میں اس طرف مو کر کے اس کو گرائیا تھا ایسا چہرہ جس نے بوتوں کو نہ دیکھا ہو اس چہرے کے اوپر اللہ کا کرم ہو اس لئے اس کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کرم اللہ وجہ چند بوتیں جو بلندی کے اوپر تھے انچائی کے اوپر تھے چند بوت رسول اللہ کا ہاتھ نہیں پہنچ تھا رسول نے حضرت علی کو عزازت دی کہ میرے کندے پر سوار ہو کر ان بلندی پہ جو بوت ہے اس کو گراؤ ایسا ہی ہوا رسول اللہ جکے حضرت علی پیٹ کے اوپر سوار ہو کر اور بوتوں کو گرائیا تھا شیعہ حضرات اس واقعے کو بڑی ترجیب دیتے ہیں ایمپورڈنس دیتے ہیں اور ڈیٹھ سو سال تک حضرت امام جعفر صادی کے زمانے تک لوگوں کو ہمیشہ ڈسکریڈٹ کرتے تھے خاص کر کے سنیوں کو کہ دیکھا ہمارے علی کی مثال اس کا مرتبہ کہ علی رسول کے کندے کو پر سوار تو شیعوں کا مو بند کرنے کے گرس سے سنیوں نے ایک دوسری حدیث سن ہجری سن پچاس کے آس پاس ایک دوسری حدیث بنائے تاکہ شیعوں کا مو بند ہو جائے حدیث کیا تھی کہ دراصل رسول جب کھانے کعبہ کے اندر حضرت علی کو لے کر داخل ہوئے تو حضرت علی نے یہ کہ یا رسول اللہ چند بھت اوپر ہے بلندی کے اوپر ہیں آپ میرے کندے کے اوپر سوار ہو جائیے اور ان بھتوں کو گرائیے دیکھئے یہ منگڑت حدیث کے اندر آفر حضرت علی کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ نئی اے علی تُو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اس سے بہتر ہے کہ تُو میرے کندے کے اوپر سوار ہو جائے یہ نئی حدیث بنائی تو شیعوں نے اس کے جواب میں کہا کہ حضرت رسول اللہ اونٹ کھچر اور گھوڑے کے اوپر سواری کرتے تھے جانور نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں علی کی بات آئی تو نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا تو کوئی یہ چھٹانگ دو چھٹانگ وزن ہے یا ترازو میں تولے جاتے ایسی چیز فتح مکہ کے بعد جنگ ہنین ہوئی اور جنگ ہنین کے بعد ہم دیکھتے ہیں واقعہ خوم غدیر کا ہوا عجری سنی گیارہ کے اندر یہاں ہم اس کو ذکر نہیں کرتے آپ لوگ نے اچھی طرح سن ابھی تک اس صدی تک ابھی تک سنی حضرات میں ہمارے پاس ایسے ریپورٹ ملی ہے کہ واقعہ خوم غدیر کے متعلق ابھی تک ایک سو دس صحابی اور صحابی کی صحبت میں رہنے والے کو طابین کہتے ہیں رسول کی صحبت میں رہنے والے صحابی ایک سو دس صحابی چولہ سی طابین تین سو پچپن علیماء پچیس تاریخ نویس ستائیس راوی اگیارہ مفسرین اٹھارہ علیماء دین اور پانچ فلسفین نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ واقعہ خوم غدیر کا برابر ہوا تھا واقعہ خوم غدیر کے بیاسی دن کے بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی میں نے ابھی بتایا تیرا دن تک نبوت کی مدینہ کے اندر سمجھ نو سال نو مہینہ اور نو دن کل پیریڈ رسول کا نبوت کا ہے تیویس سال دو مہینے اور اکیس دن سقیفہ بنی سادہ کا واقعہ آتا ہے اور اس کے بعد جو مدینہ سے تین سو پچیس میل کے فاصلے پر چھ مل کے فاصلے پر تین سو پچیس مہاجر اور انصاروں نے مل کر آپس میں خلیفہ بنایا تھا اور وہاں پر بنو حاشم کا کوئی فرد موجود نہیں تھا یہ بڑی ڈسکشن والی بات ہے اینی ہاؤ یہاں پر حضرت ابوبکر کو الیکشن کے ذریعے پہلا خلیفہ الیک کیا گیا تھا اور ایک بھی بنو حاشم قبیلے کا شخص یا موجود تھا رسول کے بعد خلافت راشدہ شروع ہوئی وقت کا تقاضہ تھا وقت کی دیمان تھی اسلام ابھی جنے میں تھا مولا علی نے اس کے طرف کچھ دیان نہیں دیا خلافت الگ چیز ہے امامت الگ چیز ہے خلافت کب آتی ہے کبھی نہیں آتی امامت کو کوئی چھن نہیں سکتا anyhow حضرت ابو بکر نے ہجری سن 11 سے لے کر ہجری سن 13 تک دو سال اور تین مہینے تک خلافت کی وفات کے چند دن پہلے کی بات ہے میں اس لئے یہ چیزیں بتاتا ہوں جماعت کے افراد کو پتا چلے تاریخ نویش تبری نے کہا حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے بیمار تھے حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا نہ جانے کل میں بچوں کہ نہ بچوں میں ایک وسیعت کوٹ کرانا چاہتا ہوں اس کو کاغذ اور کلم لے کر لکھو حضرت عثمان سامنے مسلمانوں کو آگا کرتا ہوں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اور نامجد کرتا ہوں ابھی نامجد کرتا ہوں میرا جانشین یہ الفاظ کہے تو حضرت ابو بکر کی آنکھیں بند ہو گئی بے ہوش ہو گئے حضرت عثمان پریشان ہو گئے کہ یہ ذلت پوری ہو ہی نہیں ہے اس کا پورا ٹیکس تو کمپلیٹ ہے ایک ٹیکس کا من آئیٹم تغائب ہے تو اس کو پتا تھا اس نے نام لگ دیا عمر خطاب دو تین منٹ کے بعد حضرت عثمان بیٹھے ہوئے حس پری پوچھا ہاں میں نے ابھی ایک وسید لکھائی تھی اس کو جرہ پڑھ نا نے کوحافہ مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہوں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اور نامزد کرتا ہوں میرا جانشین اس تیزہ پر لیا عمر خطاب ماف کرنا یہ تبری کی ہسٹری ہے ہماری شہروں میں اس کا ترجمہ ہوا آپ ذرا اس حصے کو دیکھ کہ اتنے خوش ہوگئے کہ اس کا ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہ تجھے تیری دورندشی پر مجھے ناز ہے اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے فل ان در بلینکس کی بات تھی ہمارے بچے اگزام کے اندر دیتے ہیں تو دو مارکس ملتے ہیں کئیوں کو جنت ملتی ہے لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ تو حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر نے تو حضرت عمر کو اب حضرت عمر مجاز میں ذرا سخت تھے تو حضرت عمر کے بارے میں جب لوگوں کو پتا چلا تو مدینہ کی گلیوں میں لوگ ایک طرح کا مظاہرہ کیا کہ آپ مرنے کے بعد آپ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو ایک دن ابھی ایک دو دن بچے تھے اس کی وفات کو تو وہ منبر پر کھڑے ہو گئے لوگوں میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں حضرت ابو بکر نے فرمایا جب میں اس کے تو ہمارے شیعہ حضرات نے کہ اکاؤنٹ سب حضرت ابو بکر ہوں گے رسول کو یہ سوال خدا نہیں پوچھے گا وہ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا انہاو خلافت راشدہ کی بات ہے دو سال تین مینے تک اس نے خلافت کی حضرت عمر نے تیرہ سال اور حضرت عمر تیرہ حجری سے لے تیس حجری تک یعنی دس سال چھ مہینے اور چار دن تک خلافت کی تھی ان کے دور میں جو کنکیسٹ ہوئے تھے جتنے بیتل مقدس کی ہسٹری پڑھو اس اک مسلمانوں نے جو حال کیا تھا غیروں کا آج غیر ہمارا حال کر رہے ہیں یہ بدلہ لیا جا رہا ہے بیتل مقدس میں اس وقت کیا کیا کام نے حضرت عمر کے دور میں شام کے وقت لوگ رمضان میں جوا کھیلتے تھے جوا کی عادت ختم کرنے کے گرس تراوی سکھائی گئی حضرت عمر کے دور میں ابھی فرانس کے اندر یہ تقیقات ہوئی 234 جالی حدیثیں یعنی حضرت عمر نے نہیں لیکن اس کے دور میں کسی نے بنائی اور سٹیٹ کے اندر رائز کی تھی تقیقات ایک وقت کی بات ہے جو ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں سمجھانے کے گرس سے کہ مکہ کے اندر پیاز زیادہ اگنے لگی اور اتنی پیاز ہو گئی کہ اس کا ڈسپوز آف کرنا بڑا مشکل تھا حضرت عمر نے کوٹوال نے یہاں کہ لوحکیم وغیرہ نے کہا اس کو ہٹا ہو مگر کوئی سی نے داد نہیں دی حج کی سیزن تھی مکہ کے اتنی پیاز آگئی کہ پھیکے تو کہاں پھیکے لوگ کھاتے نہیں استعمال سے زیادہ پیدائش ہو گئی باریش ہونے لگی بدبوح آ رہی تھی اب اس کا کوئی حل نہیں ایک شخص نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے پس آپ مجھے ازازت دو ممبر پہ کھڑا ہو جاؤ یہ سب پیاز گائب ہو جائی دیکھ میرے پاس حل ہے ازازت دے دی ممبر پہ کھڑا ہوا کہنے لگا اے لوگو آج میں اپنے کی اس میں رسول کی ایک حدیث میں نے پڑی کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مکہ کی پیاز کھائی وہ جنتی ہوگا اب لوگوں نے کہا کہ اتنے دن سے تم ٹھیک گھروں میں آئے زمین پہ پڑی پیاز پیرے تو لوگوں نے ایک ٹائٹ پہ رکھتے گئے گھر کے بار تھی اندر سمیت نے لگے اور پیاز کا استعمال ایسا ہونے لگا اب حج ہو رہی ہے اس کو دس پندرہ دن تھے مکہ سے باہر سیریہ ایران یمن کوفہ بسرہ مصر یہاں کے لوگ کو بھی یہ حدیث پتہ چل گئی تو ان لوگ نے اپنے رسلداؤں کو مکہ میں لکھا کہ ہم حج کی سیزن میں آ رہے ہیں خدا کے واسطے کلو دو کلو گرام ہمارے لئے بھی پیاس چھپا کے رکھ رکھ پیاس کا مقصد تو حل ہو گیا لیکن نیسائی اور بخاری کی حدیث کلیکشن کے اندر یہ حدیث جو چپک کے رہے اس کا کیا پڑی بھی حدیث میں تو ایک مثال دے رہا ہوں ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ بیس نہیں کرنی مغز لینا ہے حضرت عثمان کا پیر آتا ہے حجری سن تیس سے لے حجری سن پینتیس میں گیارہ سال گیارہ مہینے اور چودہ دن تک علاوث کی اس کے دور میں برے کلیکشن ہوا کلیکشن قرآن کا ہوا اور حضرت عثمان جو تھے بنی امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے خاندان کے افراد کسی کو گورنر بنایا کسی کو حاکم بنایا کسی کو کیا بنایا آخر میں اس کا بھی قتل ہوا اس کی شہادت ہوئی اور حضرت علی کو لے آئے حضرت علی حضرت علی تک یعنی چار سال اور نو مہینے تک خلیفہ رہے یعنی یہاں پر رسول کی وفا کے بعد خلافت اور امامت الگ ہو چکی تھی اب چوتھا خلیفہ بنے تو خلافت اور امامت دونوں جونٹ ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹوٹل پیریڈ اس کا خلافت امامت کا ہے انتیس سال پانچ مہینے اور اٹھائیس دن حضرت علی جب خلیفہ بنے تو پہلا کام کیا کیا کہ جتنے بھی حضرت عثمان کے دور میں گورنر مقررتے سب کو معظوم کر دیا دسمس کر دیا صرف سیریہ شام کا جو گورنر تھا معویہ امیر معویہ اس نے انکار کر دیا اور حضرت علی کے خلاف اس نے بغاوت کر دی یہاں حضرت علی کے ساتھ معویہ نے بغاوت کی مدینہ کے اندر بی بی آئیشہ خود مدینہ میں موجود نہیں تھی مکہ کے اندر حج کے لئے گئی تھی اور اس کو بھی آپ میموئیز آف آغا خان پڑھئے ہمارے ارکالیس میں امام نے واضح طور سے فرمایا ہے بی بی آئیشہ کو ہمیشہ اہل بیت سے نفرت تھی واضح طور سے لکھا ہے اس کو بغز تھا اب امام نے یہ نہیں بتایا کہ بغز کتنا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بغز تھا امام نے اشارے میں بتایا کلاب نامی ایک شخص نے اب اب میں آپ کو بتا دوں یہ چیزیں دھکو کہ حضرت بی بی آئیشہ کو حضرت علی سے بھی دشمنی تھی حضرت عثمان سے بھی دشمنی تھی کیونکہ حضرت عثمان اس کی باتیں نہیں مانتے تھے تو کلاب نامی ایک شخص نے حج کے موقع پر حضرت بی بی آئیشہ کو بتایا آئیشہ تجھے پتا ہے تجھے پتا ہے کہ عثمان وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ عثمان کا قتل ہو گیا تو اس نے اس کے موں کے اوپر ہاتھ رکھا خبرکار شخص کا میرے پاس نام مت لینا میری بس چلے تاریخ آسان میں کفی کے اندر لکھا ہے میری بس چلے کہتی ہے کہ میں خود ان کا قتل کر کے ان کی بوٹیوں کو تھیلے میں ڈال کر کوئے کے حوالے کر دوں آپ نے اندھا تھا کیا حضرت عثمان سے اس کو کتنا بگز تھا کلاب کہہ رہا ہے کہ میری بات تو سنو کیا ہے بتاؤ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا قتل ہو گیا تو پھر خلیفہ کون بنا علی بن ابو طالب رو پڑی کہنے لگی بچارہ عثمان کتنا اچھا تھا ماسون تھا انہوسن تھا اس کو بلا ہو جا مارا گیا میں مدینہ نہیں جاؤں گی میں جنگ کروں گی بسرا گئی تلا اور جویر نے بھی حضرت علی کی بھئیر ٹور دی اور یہ جنگ جمل ہوئی سلوچ جبلی کے موقع پر ملتان کے اندر مولا گئے میمانی اٹینڈ کی ایک عورت نے اپنے بچے کا نام پوچھا جب مولا کے پاس اس نے نام لیا کہ یا مولا یہ میرا بچہ میری بیٹی ہے اس کا نام میں لینے کے لئے آئی ہوں مولا نے فرمایا پہلے میں تمہارا نام بدلنا چاہتا ہوں پتہ ہے اس عورت کا نام تھا آئیشہ پہلے میں تمہارا نام بدلنا چاہتا ہوں نام چینج کر دیا آئیے گارن کے اندر وہ عورت رہتی ہے دکھا دیں پنجاب کی عورت جنگ جمل ہوئی اور اس کے بعد جنگ سفین ہوئی جنگ جمل میں حضرت بی بی آئیشہ کو شکست نہیں عزت کے ساتھ مولا علی نے روانہ کر دیا یہاں پر جنگ سفین ہوئی یہ سفین کا مورکہ یہاں پر جو عراق کے اندر بمباری ہو رہی ہے اس جگہ پر فرات ندی کے کنارے پر اس طرف نجف ہے اس طرف سفین ہے یہاں پر فرات ہے اور نورٹ کے طرف کربلا ہے حضرت علی کے پاس اسی ہزار کا فوج ماویہ کے پاس ایک لاکھ و بیس ہزار کی فوج حضرت علی کی فوج کے اندر ستر بدری تھے یعنی بدر میں شریک ہونے والے ستر اصاب سمر تھے جو سلیہ و دیبیہ کے موقع پر گرک کے نیچے رسول سے بیجت لی تھی چار سو فیمس انسار اور مہاجر تھے اتنی بڑی طاقت پرومینٹ آدمی حضرت علی کی فوج کے اندر تھے جنگ شروع ہوئی دینداروں جوڑا گھور کیجئے جنگ شروع ہوئی اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ ہم شکست کھا رہے ہیں نیزے کے اوپر قرآن لٹکا دیا کہنے لگے آؤ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار کے جگہ یہ قرآن فیصلہ کرے حضرت علی نے اپنے لوگوں کو بتایا دیکھو یہ دشمن کی چال ہے تم آگے بڑھو تو فوج حضرت علی کی فوج کے افراد نے کہا کہ ہم آگے کیسے پڑھے دشمن قرآن کا واسطہ دیتے ہیں تب مولا اپنے جلال میں آ کر کہنے لگے کہ یہ تو گنگا قرآن ہوں میں بولتا قرآن ہوں اٹھو آگے بڑھو لیکن بولتے قرآن کی کسی نے بات نہیں مانی جات رکھو شیعہ اور سنری اس طرح دو سپلیٹ دو کلاس دو گروپ دو فرقے واضح طور سے جنگ سفین سے الگ ہو گئے مولا علی اتنے ناراض تھے ایک جگہ پتھر کے اوپر بیٹھ گئے کسی مابیہ کے ایک شخص نے مولا کی مزاق ورانے کے گرس سے سوال کیا یا مولا آج کی جنگ میں ہم نے ایک چیز نوٹ کیا کہ آپ کا کمانڈر ملک بن اشتر کے ہاتھ اٹھائیس آدمی مارے گئے آپ کے ہاتھ آج صرف آٹھ آدمی مارے گئے ایسا کیوں آپ کے ہاتھ کے نیچے جو کمانڈر اس کے اٹھائیس آدمی مارے گئے آپ نے صرف آٹھ مولا نے اس کا جواب دیا کہ میرا کمانڈر مالک بن اس تر جب دشمن کے اوپر تلوار جانتا ہے اہم لیکن مائدہ ہے پیکٹ ہے خلافردی نہیں کر سکتا اس لئے اس کو زیر زائدہ اس کی بیوی کے زیر دے اس کی شہادت ہوئی سنت سروے کے گرس سے حضرت مسلم بن آکل کو مولا نے کوفا پیجا اور اس طرح مسلم بن آکل وہاں پر پہنچے ایک ساتھ بارہ ہزار کوئی کہہ اٹھارہ ہزار ایک دن امام حسین کے نام پر بیعت کی کوفا والوں نے وفاداری شو کی کوفا والوں نے وفاداری شو کی اور اس نے خط لکھا کہ یا مولا حالات سادھگار ہے آپ آجاؤ مولا نے خط پاتے ہی کوفا کے طرف رکھ کیا آٹھ جلہج نومان بن بشیر انساری گورنر تھا اس کی جگہ ابن زیاد کو مقرر کیا اس نے کوفا کو چاروں طرف سے بلوک کر دیا کوئی اندر داخل نہ ہو سکے نہ اندر اللہ بار آسکے اور اس طرح امام حسین آٹھ جلج کو اپنے 140 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلے اور کوفا پہنچے اب جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر گور اور گور کرتے جائیے مولا کربلا پہنچے مولا کا راستہ روکا گیا راستہ چینج ہوا مولا کو کوفا جانے کی عزازت نہیں ملی کربلا کر کہتے ہیں تکلیف کو بلا کہتے ہیں آزمائش کو بڑی آزمائش والی تکلیف کو عربی میں کربلا کہتے ہیں دو مہرم تھی مولا کا راستہ روکا گیا مولا کربلا کے طرف آئے بات چیت ہو رہی ہے جہاں فرات ندی کے کنارے کے اوپر مولا کے خیمے تھے سامنے کوفا کے اونچی اونچی عمارت یا مسجد کے مینارے کربلا کے میدان میں نظر آتے تھے لیکن حکم مولا کو نہیں تھا کہ وہ داخل ہو ابن زیاد نے ایسا مارشل نافذ کیا تھا کہ کوفا والے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ابھی ہم نے بات کی قربانے کی سر ساٹا تو کیجئے جو علی جی وکاتا ہوئے ہاتھ ایک شن ولم نہ کیجئے بھائی ہاتھیں دیجے کٹ یا تو سب کے سب گھروں میں بیٹھ گئے جس نے بیت کی تھی کوئی مولا کی مدد کے لئے نہیں آیا ایک سو چالیس کا کانفلا اس میں لرنے کے لائق بہتر